میرے دوستوں میرے بھائیوں کسی بھی وقت سجدے میں سر رکھ کر پورا کوثر پڑھ لیں آپ کے سجدے سے سر اٹھانے سے پہلے ہی انشاءاللہ تعالی آپ کے دل کی ساری مرادیں پوری ہو جائیں گی اور اب بھی ماں ہوگے انشاءاللہ تعالی آپ کو ضرور ملے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم تمام دیکھنے و سننے والے ہمارے پیارے پیارے دوستوں کو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں محمد حرزوان رضا قدری اور عام سبھی کا آپ کے اپنی پیارے سے یوٹیوب چینل میں خوش آمدی تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو وحدہ لا شریک ہیں وہی نیک لوگوں کا مسلمانوں کا ولی ہیں لاکھوں کروڑوں درود و سلام پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اور ان کے آل و اصحاب پر میرے پیارے دوستوں میرے بھائیوں یہ وظیفہ پہنے میں آپ کو بہت زیادہ وقت نہیں لگے گا بہت کم موقع لگے گا کچھ منٹ لگیں گے آپ کو یہ وظیفہ کرنے میں انشاءاللہ تعالی آپ اس وظیفے کا اثر خود اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے آپ دیکھیں گے کہ کیسے دولت کے انبار لگ جائیں گے یہ خاص آیت مبارکہ کا عمل دولت کے لیے بہت مجرب ہے لیکن یہ وظیفہ آپ کو صدق دل سے کرنا ہے سچے دل سے اور یقین کے ساتھ کرنا ہے اگر کوئی فقیر بھی اس عمل کو کرتا ہے تو انشاءاللہ تعالی اللہ پاک کے فضل و کرم سے وہ شخص بھی راج کرے گا وہ شخص بھی دولت سے کھیلے گا کیونکہ اس وظیفے میں جو طاقت ہے اس وظیفے کا جو اثر ہے یہ بہت ہی خاص وظیفہ ہے اس کی برکت سے دولت ہی دولت ہوگی آپ کے پاس ہم نے آپ کو اپنے چینل پر بہت سارے وظائف بتائے ہوئے ہیں اور آج کی اس ویڈیو میں آپ جو پاورفل وظیفہ جاننے والے ہیں اس وظیفے کی برکت سے آپ کی ساری مشکلیں حل ہو جائیں گی ساری مشکل آسان ہو جائے گی اور آپ کی ساری کے ساری پریشانیاں ختم ہو جائیں گی اگر آپ کے اوپر لاکھوں کرونوں کا خرچہ ہے آپ کے اوپر یا لاکھوں کرونوں کا کرزہ ہے تو بھی آپ اداس نہ ہوں انشاءاللہ غیب سے کرز ادا ہو جائے گا کرز ادا ہونے کے اسباب پیدا ہو جائیں گے کہ آپ خود حیران رہ جائیں گے انشاءاللہ تعالی اور آپ کی مشکل دور ہو جائے گی آپ کا کرزہ ادا ہو جائے گا اگر آپ کے پاس دولت کی کمی ہے یا آپ کے پاس اپنا گھر نہیں اپنا ذاتی مکان نہیں آپ کرائے کے گھر پر رہتے ہیں ہر مہینے رنٹ دے کر رہتے ہیں رنٹ دیتے دیتے کرایا دیتے دیتے پریشان ہو جاتے ہیں یا آپ کو سمجھ نہیں آتا کرایا کیسے ادا کریں کرایا دینا بھی مشکل ہوتا ہے گھر کا خرچ کیسے چلائیں گھر کے اخراجات زیادہ ہیں لیکن کمائی کم ہیں سمجھ نہیں آتا گھر کو کیسے مینج کریں گھر کو کیسے چلائیں کیونکہ آج کل مہگائی اتنی زیادہ ہو چکی ہے ایک وقت کا کھانا بھی مشکل ہو گیا ہے گریب لوگوں کے لیے جن کی کمائی کم ہے جن کے پس دولت کی کمی ہے میرے پیارے دوستوں میرے بھائیوں میری ماں بہنوں میرے ساتھیوں میرے گزرگوں آج ہم آپ کو ایک بہت نایاب و عظیفہ بتائیں گے آپ تمام دیکھنے والے ناظرین جو اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں ان اپنے تمام دوستوں کے لیے بھائیوں کے لیے اور میری ماں و بہنوں کے لیے خاص طور پر وہ میری ماں وہ میری بہنیں جو شدید پریشان ہیں بہت زیادہ تکلیف میں ہیں جو میرے بھائی جو میری بہنیں روزانہ کومنٹس کرتے ہیں کہ ہمارے گھر میں بہت پائننشل پروپلم ہے پیسے کی بہت کمی ہے پیسے کی قلت کی وجہ سے مالی طور پر ہم بہت شدید پریشان ہیں کہتے ہیں کہ ہمارے رزق میں بہت ہی زیادہ رکاوٹی ہیں ہمارے روزی رزقوں لے کر بہت زیادہ مسئلہ مسائل چل رہے ہیں بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم جس کام میں بھی ہاتھ ڈالتی ہیں جس کام کی طرف بھی قدم بڑھاتے ہیں کوشش کرتے ہیں اس کام میں ہمیں نقصان ہی ہوتا ہے ہمیں ناکامی کا سامنا ہی کرنا پڑتا ہے ہمیں کامیابی نہیں ملتی ہمیں گھاٹا ہوتا ہے ہمیں لاؤس ہوتا ہے کہتے ہیں کہ لگتا ہے ہمارے رزق کو تالے لگ چکے ہیں کسی نے رزق بندش لگا دی ہے کوئی راستہ ہمیں سمجھ ہی نہیں آتا کہ کیا کریں کہاں جائیں ہمیں بتائیں ہم کریں تو کیا کریں ہم کون سا وظیفہ پڑھیں کون سا وظیفہ کریں ہم بہت وظائف بھی پڑھتے ہیں لیکن ہمارا کوئی وظیفہ اثر ہی نہیں کرتا وہ میرے پیارے دوستوں میری ماں پہنوں آج ان تمام اپنی ماں پہنوں کے لیے اپنے ان تمام بھائیوں کے لیے ساتھیوں کے لیے بہت آسان اور پاورفل وظیفہ بتانی جا رہا ہوں رزق کے اور دولت کے جتنے بھی مسائل ہیں جتنی بھی پریشانیاں ہیں انشاءاللہ اللہ پاک کے فضل و کرم سے سارے بند ہو جائیں گے پریشانیاں بند ہو جائیں گے ختم ہو جائیں گے اور آسانی کے راستے کھل جائیں گے رزق آنے لگے گا دولت آپ کی طرف دوڑ کر آئے گی اور جو لوگ کرزوں میں ڈوبے ہوئے ہیں کرز تلے دبے ہوئے ہیں کرز جان نہیں چھوٹی یا جن لوگوں کا بال بال کرز میں ڈوبا ہوا ہے انشاءاللہ تعالی ان کا سارا کرز بھی اتر جائے گا جو بندہ نوکری کے لیے شدید پریشان ہیں میرے کوئی بھائی ہیں میری کوئی بہن ہیں یا پھر کوئی یہ چاہتے ہیں کہ ان کے بھائی بہن کو یا ان کی اولاد کو جوب مل جائے اچھی نوکری لگ جائے رزق کے جتنے بھی مسائل ہیں ان سب مسائل کے لیے آپ جب بھی یہ عمل کریں تو اس مسئلے کو ذہن میں رکھتے ہوئے کریں اپنے مقصد کو اپنے دل و دماغ میں رکھ کر اسے سوچ کر اپنے مقصد کو اپنے ذہن میں رکھ کر میرا یقین جانے یہ بہت خاص اور مجرب و عظیفہ ہے آپ نوکری پر ہیں کسی کے یہاں نوکری کرتے ہیں کوئی جوب کرتے ہیں کہیں ڈیوڈی دیتے ہیں یا پھر آپ کاروبار کی جگہ پر ہیں آپ کا اپنا کاروبار ہے اپنا ان بزنس ہے اسے چلاتے ہیں چاہے کوئی دکان ہو یا کوئی بڑا کاروبار ہو انشاءاللہ ان سب میں آپ کو فائدہ ہوگا مثال کے طور پر اگر آپ نوکری پر ہیں اور اس سے بہتر نوکری چاہتے ہیں آپ چاہتے ہیں آپ کی اور اچھی جوب لگ جائے اور زیادہ سیلری والی جوب لگ جائے یا آپ کا پرموشن ہو جائے یا آپ کی سیلری بڑھ جائے یا آپ خود تو کوئی بزنس شروع کرنا چاہتے ہیں یا اگر آپ کوئی بزنس ہے کوئی کاروبار ہے کوئی ویعاپار ہے تو بھی یہ عمل آپ ضرور کریں اگر نوکری پر آپ کے کوئی مسئلے مسائل ہیں اور آپ یہ وظیفہ کرنا چاہتے ہیں رزق کے کسی بھی طرح کے مسائل کے لیے آپ یہ وظیفہ کریں اور اس مقصد کو اس ذہن میں رکھتے ہوئے کریں یا آپ کو کوئی بڑی رقم کی ضرورت ہے آپ کو ارجنٹ پیسوں کی ضرورت ہے بے شک چاہے آپ کو لاکھوں کی ضرورت ہے تو آپ اپنا وہ مقصد اپنے دماغ میں رکھ کر اپنے دل میں رکھ کر اپنے ذہن میں رکھ کر گمان میں رکھ کر یہ عمل کریں آپ کو یہ عمل کرنے سے پہلے نیت لازمی رکھنی ہے کہ مجھے فلان کام ہے میرا فلان مقصد ہے میری فلان فلان حاجت ہے میرے دل کی یہ یہ مرادیں ہیں اے اللہ پاک میری ان حاجتوں کو پورا فرما دل میں دعا کریں جبان سے چاہیں تو دعا کریں کہ اے اللہ پاک مجھے اتنی رقم مل جائے میرا قرضہ آدھا ہو جائے میری فلان مشکل دور ہو جائے انشاءاللہ اللہ پاک کے فضل و کرم سے آپ کی حاجتیں بھی پوری ہو جائیں گی اور آپ کے پاس خوب خوب زیادہ مال و دولت آ جائے گی جتنا آپ چاہتے ہیں انشاءاللہ اللہ اس سے بھی زیادہ آئے گا جہاں سے آپ کو گمان بھی نہ ہوگا ایسی ایسی جگہ سے آپ کے پاس مال و دولت آئے گی آپ ایک بار ہماری کہنے سے یہ وظیفہ کریں اس کا فائدہ دیکھ کر انشاءاللہ آپ اسے اپنا معمول بنا لیں گے آپ روزانہ یہ عمل کریں گے اپنے سے بہت لوگ جو اس کا فائدہ دیکھیں گے اس وظیفے کے اندر اتنے فائد ہیں اتنے فائدی ہیں کہ انہوں نے جب بھی یہ وظیفہ کیا کہ اتنے فائدے ان کو ملے آپ خود دیکھئے گا کہ جب آپ یہ وظیفہ کریں گے تو آپ کو اتنے فائدے ملیں گے کہ آپ یہ وظیفہ چھوڑیں گے ہی نہیں اپنی زندگی میں کریں گے آپ ساری زندگی یہ وظیفہ کرنے کی اپنی عادت بنانیں گے آپ اپنی جائز مرادوں کے لئے دعا کیجئے گا انشاءاللہ کی جائز مرادیں پوری ہوں گی اگر آپ کی کوئی جائز حاجت ہے کوئی جائز مراد ہے کوئی جائز مقصد ہے تو اسے آپ چاہتے ہوں کہ وہ پورا ہو جائے اس کے لئے آپ عشاء کی نماز پڑھ کر تجدے میں سر رکھ کر یہ عمل کر لیں جی ہاں آپ سوال کریں گے نا کس وقت یہ عمل کرنا ہے صبح میں کرنا ہے کہ شام میں کرنا ہے دن میں کرنا ہے آپ عشاء کے بعد بھی کر سکتے ہیں فجر کے بعد بھی کر سکتے ہیں زوہر کے بعد بھی مغرب کے بعد بھی عشاء کے بعد بھی اثر کے بعد بھی کوئی بھی وقت ہو بہترین وقت ہوگا آپ اسے تحجد کے وقت کریں اس وقت نہ کر سکیں فجر کے وقت کر لیں اثر کے بعد کر لیں عشاء کے بعد کر لیں زوہر کے وقت کر لیں پورے چوبیس و گھنٹے میں جب آپ کو ٹائم ملے جب آپ کر سکیں کر لیں کوئی بھی لمحہ ہو کوئی بھی تائم ہو اور عشاء کے بات کرنا چاہتے ہیں تو عشاء کے بات کر لیں ہم نے آپ کو بتا دیا سجدے میں سر رکھ کر یہ وظیفہ پڑھنا ہے انشاءاللہ آپ کی جو بھی دل کی جائز مرادیں ہوں گی آپ کی جو بھی جائز بھاجتیں ہوں گی انشاءاللہ تعالیٰ مولا تعالیٰ کے فضل و کرم سے پوری ہوں گی میرے پیارے دوستوں پانچ وقت کی نماز کے بعد بھی عمل آپ کر سکتے ہیں کسی ایک نماز کے بعد بھی عمل کر سکتے ہیں یا کسی بھی تائم میں آپ کر سکتے ہیں چوبیس سو گھنٹے میں سے کوئی بھی تائم ہو ہم نے آپ کو بتایا آپ کر سکتے ہیں یاد رہے یہ وظیفہ آپ کو ناپاکی میں نہیں کرنا ہے میری ماں بہنیں چاہے میرے دوست میرے بھائی جو بھی ناپاک ہوں تو ایسی حالت میں یہ عمل نہ کریں آپ کو پاک اور صاف حالت میں عمل کرنا ہے یعنی آپ پاک ہوں جب آپ نماز کر سکتے ہوں تب ہی آپ یہ عمل کریں نہ پاکی میں نہیں کرنا ہے آپ کو یہ عمل اس کے ساتھ ساتھ آپ کو باوضو رہنا ہے تو ہی عمل کرنا ہے یعنی کہ جب عمل کریں اس وقت باوضو رہیں باقی وقت رہے نہ رہیں جب عمل کریں تو وضو کر کے یہ عمل کریں اور اگر آپ کا وضو پہلے سے ہے تو اچھی بات ہے یعنی آپ نے اگر نماز کے لئے وضو کیا ہو یا آپ نے کلاوت کے لئے کیا ہو پہلے سے آپ کا وضو تھا تو اسی وضو سے آپ یہ عمل کر سکتے ہیں اور اگر آپ کا وضوح ٹھوٹ گیا ہے وضوح نہیں ہے تو آپ عمل کرنے جب جائیں تو وضوح کر لیجئے ٹھیک ہے پاک ساتھ بھی ہو اور باوضوح بھی ہو یعنی آپ کا وضوح بھی ہو میرے بھائی اس وضیفے کو اپنے گھر میں بھی کر سکتے ہیں یعنی کہ مرد گھر میں بھی کر سکتے ہیں اور مسجد میں بھی یہ وضیفہ یہ عمل کیا جا سکتا ہے میری ماں پہنے اسے گھر میں ہی کریں گی اور بہتر ہوگا گھر میں اس جگہ کریں جہاں وہ نماز پڑھتی ہیں آپ کے گھر میں مسجدیں بیت ہو جہاں آپ نماز پڑھتے ہو وہاں بھی عمل کر لیں جہاں بھی آپ نماز پڑھتے ہو گھر میں آپ چٹائی پر پڑھتے ہو جائے نماز پڑھتے ہو پرش پہ جائے نماز بچھا کر پڑھتے ہو بیٹ پر بچھا کر پڑھتے ہو تخت پر پڑھتے ہو آپ کہیں بھی چاہے صوفے پر اگر سجدہ کر سکتے ہو کرتے ہو تو وہاں بھی آپ یہ عمل کر سکتے ہیں سجدے میں جا کر یہ وزیفہ آپ کو پڑھنا بہت آسان وزیفہ ہے آپ سب کر سکتے ہیں اس ویڈیو کو ضرور دیکھیں کیونکہ اس وزیفے سے انشاءاللہ آپ کی زندگی بدل جائے گی یہ بہت آسان عمل ہے بہت آسان وزیفہ ہے یہ آپ کو یہ عمل سجدے میں سر رکھ کر پڑھنا ہے پڑھنے کے بعد آپ کو اللہ تعالیٰ سے وہ مراد مانگنی ہے وہ حاجت کے لئے دعا کرنی ہے جس کے لئے آپ نے وزیفہ کیا جس کے لئے آپ وزیفہ کر رہے ہیں انشاءاللہ اللہ پاک آپ کی دعا قبول فرمائے گا آپ کی حاجتیں پوری ہو جائیں گے آپ کی تمام دل کی تمنائیں دل کی مرادیں پوری ہو جائیں گے اللہ پاک کے فضل و کرم سے انشاءاللہ آپ کی تمام دکھ درد دور ہو جائیں گے آپ کی تکلیفیں دور ہو جائیں گے آپ کی پریشانیاں دور ہو جائیں گے جو یہ عمل کرے گا اس کو فائدہ ہی فائدہ ہوگا وہ حیران رہ جائے گا یہ وظیفہ قرآنی صورت کا وظیفہ ہے قرآن کی ایک صورت کا وظیفہ ہے انتہائی طاقتور وظیفہ ہے انشاءاللہ اس وظیفے کی برکت سے رزق کی بارش ایسی ہوگی مال و دولت کی ایسی بارش ہوگی کہ آپ خود دنگ رہ جائیں گے آپ خود کہیں گے کہ بے شک یہ بہت پاورفل وظیفہ ہے بڑا مجرب وظیفہ ہے آپ لوگ وظیفہ بتانے والے کو دعائیں دیں گے آپ لوگ مجھے دعائیں دیں گے جو بھی بھائی یا بہن یہ وظیفہ پڑھیں گے جو بھی انسان یہ وظیفہ پڑھے گا وہ ضرور کامیابی حاصل کرے گا یہ سورہ کاؤتر کا عمل ہے آپ اس عمل کو کرنے کا پورا طریقہ توجہ سے سننے دھیان سے سننے سمجھ لیں سورہ کاؤتر میں تین آیتیں ہیں آپ کو کرنا یہ ہے کہ یہ عمل کرنے کا طریقہ دھیان سے سننے سمجھ لیں اس سے پہلے آپ سے ایک چھوٹی سی گزارش ہے اگر آپ حضرات ہمارے چینل پر نئے آئے ہیں اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارے اس پیارے سی یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو نیچے لال رنگ کا ایک بٹن ہوگا اسے دبا کر کے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں ساتھیں ساتھ بگل میں ایک بیل آئیکن ہوگا ایک گھنٹے کا نشان ہوگا اسے بھی دبا کر کے آل پر پریس ضرور کر لیں اس سے ہوگا یہ کہ آنے والی آپ کی تمام ضرورت کی ویڈیوز کی نوٹفیکیشن آپ تک سب سے پہلے پہنچ آدھی رہیں گی اور آپ ان ویڈیوز کو سب سے پہلے دیکھ پائیں گے ویڈیو کو اگر ابھی تک آپ نے لائک نہیں کیا ہے تو اس ویڈیو کو ایک لائک ضرور کر دیں ویڈیو کو لائک کر کے ہمارا حوصلہ ضرور بڑھائیں بلکل صریح ہے آپ کا کچھ نہیں جائے گا لیکن یہ ویڈیو لائک کرنے سے کسی ضرورت منطق یہ ویڈیو پہنچ سکتی اس لیو کو لائک ضرور کریں اور ہماری حوصلہ افضائی ضرور کریں ویڈیو کو اپنے قریبی لوگوں تک ضرور پہنچائیں اچھی بات کو پھیلانا ثواب کا کام ہے تو اپنے کم از کم کچھ قریبی لوگوں تک اس ویڈیو کو ضرور پہنچائیں کیونکہ آپ کی ایک شیئر سے بھی کسی تک یہ ویڈیو پہنچ سکتی ہے کسی ضرورت منطق اس لیے شیئر بھی ضرور کریں بڑی محنت سے آپ تک یہ ویڈیو ہم نے پہنچایا اب آپ کا کام ہے اس ویڈیو کو آگے پھیلانا آگے پہنچانا آگے بڑھانا اس لیے اس ویڈیو کو شیئر ضرور کریں آئیے ویڈیو میں آنکہ بڑھتی ہیں آپ کو اس وزیفے کے لیے کرنا یہ ہے کہ آپ کو جس دن یہ عمل کریں وزیفہ کریں اس دن پوشش کریں صبح میں یا کسی بھی ٹائم کچھ نے کچھ صدقہ کر دیں یعنی جو بھی آپ کو ہو دس روپے بیس روپے نہ ہو تو پانچ روپے دو روپے ایک روپے کسی گریب کو دے دیں یا کچھ اناج دے دیں کسی گریب کو یا ایک روپے دو روپے دس روپے بیس روپے جتنا آپ کو ہو پچاس روپے سو روپے جتنا آپ کی حیثیت کے مطابق آپ کو توفیق ہو آپ اسے مسجد میں دے دیں یا کسی گریب مسلمان کو دے دیں صدقہ کر دیں اس کے بعد آپ کو یہ وزیفہ کرنا ہے آپ کو سب سے پہلے گیارہ بار درود ابراہیمی پڑھنا ہے گیارہ بار پڑھ سکیں تو گیارہ بار پڑھ لیں چاہیں تو آپ پانچ بار بھی پڑھ سکتے ہیں سات بار بھی پڑھ سکتے ہیں تین بار بھی پڑھ سکتے ہیں ٹھیک ہے جتنا زیادہ آپ پڑھنا چاہے پڑھ لیں یا کم سے کم تین بار درود شریف ضرور پڑھ لیں درود ابراہیمی ہر مسلمان کو یاد ہوتی ہے آپ کو بھی یاد ہوگی آپ پڑھ سکتے ہیں ہم آپ کو ایک بار درود ابراہیمی بھی پڑھ کر سنا دیتی ہیں اللہم صلی علی محمد وعلى آل محمد وکما صليت على ابراہیم وعلى آل ابراہیم انکا حمید حجید اللہم بارک على محمد وعلى آل محمد یہ درود ابراہیم ہے آپ اسے بھی تین بار پڑھ سکتے ہیں پانچ بار سات بار گیارہ بار جتنی بار پڑھنا چاہیں پڑھ لیں یا آپ یہ درود پاک بھی پڑھ سکتے ہیں صل اللہ علیہ وسلم یہ بھی ایک درود پاک ہے آپ اسے بھی پڑھ سکتے ہیں صل اللہ علیہ وسلم یا آپ اس طرح بھی پڑھ سکتے ہیں صل اللہ علیہ وسلم یا آپ یہ درود پاک بھی پڑھ سکتے ہیں صل اللہ علیہ محمد دیان سے سنیں صل اللہ علیہ محمد یہ بھی ایک درود پاک ہے آپ اسے بھی پڑھ سکتے ہیں درود پاک پڑھنے کے بعد آپ کو سورہ قوسر پڑھنا ہے کتنی بار سات بار سات بار سورہ قوسر پڑھیں ہم آپ کو پڑھ کر بھی سنا دیتے ہیں یاد رہے یہ وظیفہ آپ کو سجدے میں جا کر پڑھنا ہے یعنی بابضو ہو جائیں سجدے میں چلے جائیں سجدہ کریں ایک سجدہ کریں قبلے کی طرف رکھ کریں کعبہ شریف کی طرف سجدے میں چلے جائیں اور آپ یہ وظیفہ پڑھنا شروع کریں سجدے میں درود شریف پڑھیں جیسے ہم نے بتایا پھر آپ سورہ کوثر پڑھیں کتنی بار پڑھیں گے سات بار سات بار سجدے میں ہی سورہ کوثر پڑھیں اور اس کے بعد آخر میں بھی درود شریف پڑھیں وہی والی درود پال آپ کو آخر میں بھی پڑھنی ہے جو درود پال آپ نے شروع میں پڑھی ہو اتنی ہی بار پڑھیں گے تین بار جو درود شریف آپ نے شروع میں پڑھی تین بار آخر میں پڑھ لیں پانچ بار اگر دروش شریف شروع میں پڑھ لیں تو وہی والی دروش شریف پانچ بار آخر میں بھی پڑھ لیں پڑھنے کے بعد آپ کو پھر دروش شریف پڑھنا ہے اور اپنی حاجت کے لیے دعا کرنا ہے سجدے میں ہی ابھی آپ کو سجدے سے سر نہیں اٹھانا ہے سجدے میں ہی رونا ہے اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑانا ہے اور صدق دل سے دعا کرنا ہے دل سے دعا کریں دل سے جو بات نکلتی ہیں اثر رکھتی ہے پر نہیں طاقتیں پرواز مگر رکھتی ہے دل سے دعا کریں سجدے میں اکیلے ایسا وظیفہ جو کریں نہ تو ایسا کمرہ ہو یا اسی جگہ ہو جہاں آپ اکیلے ہوں کوئی اور نہ ہو کسی بھی ٹائم کر لیں بہتر ہوگا تحجد کے وقت میں کریں رات کے وقت اٹھ کر سو کر اٹھ کر کر لیں آپ یا رات میں کر لیں کسی بھی وقت کر لیں لیکن جب آپ اکیلے ہوں تو کریں یا کوشش کریں دوسرے سوئے ہوئے ہوں آپ وظیفہ کرنے یا کمرے میں کوئی نہ ہو آپ وظیفہ کرنے اس طرح سے آپ کو ڈسٹربنس بھی نہیں ہوگا اور آپ کنہائی میں آرام سے وظیفہ کر لیں گے تو روک روک اور دعا کریں سجدے میں ہی